موسیقی دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں کی خدمت میں السلام علیکم معزز ناظرینِ گرامی رختے سفر باندھیے چلتے ہیں آج اس ملک کی جانی جس کے بارے میں ایک بھی معلوماتی ویڈیو اردو یا ہندی زبان میں یوٹیوب پر موجود نہیں جی ہاں میں بات کر رہا ہوں کوکوس اسلینڈ کی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کوکوس اسلینڈ کے بارے میں تمام تر حقائق کے ساتھ ساتھ ویزا پولیسی کی تمام تر معلومات بھی فراہم کریں گے تمام پاکستانی بھائی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں دوستو کوکوس جزیرہ نمہ ملک پہاڑوں گھنے جنگلوں اور دوستو سے زائد آبشاروں کا مرکز ہے اس کے تین خلیج ہیں اور چودہ مربع کلومیٹر اراضی ہے یہ بہرہ ہند میں واقعہ اسٹریلیا سے منسلک ملک ہے اس کے قریبی ہمسائے ممالک میں شمال مغرب میں مالدیپ اور سری لنکا شمال مشرق میں سنگاپور مشرق میں کرسمس اسلینڈ اور جنو مشرق میں اسٹریلیا ہے دوہزار چودہ میں اس علاقے کی عبادی پانچ سو بچانویں افراد تھی جبکہ دوہزار سولہ میں ہونے والی مردم شماری کے مطابق یہاں پانچ سو چوٹالیس افراد عباد تھے یہاں عباد بچندے کوکوس آئی لینڈرز کے نام سے جانے جاتے ہیں غیر معمولی طور پر یہاں کا جارہ لکومت ایک شہر یا شہر کی بجائے ایک جزیرہ ہے جسے ویسٹ آئی لینڈ کے نام سے جانا جاتا ہے اس کا کل رقبہ دو شہر یا چار مربع میل ہے دوہزار چودہ میں اس شہر کی عبادی ایک سو بیس افراد تھی کوکوس جزیرہ آلہ نمی اور آلہ درجہ حرارت کے ساتھ ٹروپیکل آب و ہوا رکھتا ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں کوئی عبائی جانور موجود نہیں تاہم یہاں پر چوہے کی دو اقسام اور رینگنے والے جانوروں اور پرندوں کی بہت سی اقسام پائی جاتی ہیں کوکوس جزیرہ کی سرکاری زبان ملائی اور انگریزی ہے اس علاقے کو کیپٹن ویلم کلینک نے سولہ سو نو میں دریافت کیا لیکن انیسیویں صدی تک یہ علاقہ غیر آباد رہا یہاں کے پکوانوں میں چاول اور مچھلی بہت مشہور ہے یہاں کی کوئی سرکاری فوج نہیں مگر اسٹیلیا کے ساتھ منسلک ہونے کی وجہ سے یہ علاقہ محفوظ ہے تاہم علاقائی طور پر یہاں پر پانچ افراد پر مشتبل ایک پولیس فورس موجود ہے اس علاقے پر سبزیاں ناریل، کیلے اور پپیتہ اگایا جاتا ہے یہاں سب سے بڑا مذہب اسلام ہے 1880 تک اس ملک کی کرنسی ناریل جزیرہ روپیہ تھا مگر اس وقت آپ اس ملک میں اسٹیلین کرنسی کا استعمال کر سکتے ہیں اس نے سولوی صدی میں پرتگالی ملاحوں سے اپنا نام پایا کیونکہ یہاں پر ناریل بڑی مقدار میں موجود تھا اور ناریل کو پرتگالی زبان میں کوکو کہا جاتا تھا اس ملک میں دوستو سے زائد مکانات موجود ہیں جس میں اس ملک کی ساری عبادی مجودہ دور میں رہائش پذیر ہے یہ جزیرہ نمہ ملک ایک بحری اڈے کی حصیت بھی رکھتا ہے جو میانمار نیوی کے 28 ویں یونٹ سے تعلق رکھتا ہے یہاں سال بھر گرمی کا موسم ہوتا ہے دسمبر سے مارچ تک یہاں پر موسم سرما تو ہوتا ہے مگر خوشک ترین ہوتا ہے یہاں پر اوستن 761 ملی لیٹر بارچ ہوتی ہے اس ملک کے پورے حصے کو 1978 میں کوسٹا ریکہ نیشنل پارک بھی نامزد کیا گیا تھا اس علاقے پر کوسٹا ریکہ نیشنل پارک کے بشندے بھی موجود رہے یہ علاقہ سکوبا ڈائیونگ کرنے کے شکین افراد کے لیے جنت سے کم نہیں اس ملک میں بہت بڑی تعداد میں ندیاں اور نہریں موجود ہیں اس ملک کے سب سے بڑے دریاں میں جینیو اور پیٹر ہیں اس ملک کے اردگیرد بھرے ہوئے مرجان کی چٹانے آتی فشان سروں گے غاریں اور خوبصورت جنگل ہیں یہاں مچھلیوں کی تین سو سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں جن میں ڈالفن جیسی بڑی مچھلیاں بھی شامل ہیں اس ملک کے سرکاری نام ایزلا ڈیل کوکو ہے اگر ہم اس چھوٹے سے ملک میں تعلیم کی بات کریں تو اس ملک میں ڈسٹک ہائی سکول ایک پریمری سکول اور سکینڈری کیمپس بھی موجود ہے اس کیمپس کے بیشتے طلبہ کا تعلق آسٹریلیا سے ہے اس ملک کو کیلنگ آئی لینڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس ملک کا دارال حکومت دنیا کا تیسرا سب سے چھوٹا دارال حکومت ہے یہ بنیادی طور پر یہ اور بھی بشندوں پر مشتمل ہے دوسری جنگ عظیم کے دوران اس چھوٹے سے شہر میں جسے اس ملک کا دارال حکومت ہونے کا عزاز بھی حصل ہے ایک جنگی پٹی بنائی گئی تھی اس شہر میں تمام سرکاری امارات کے ساتھ ایک ہوائی اڈا اور ایک امامی سٹور اس یہاں کے لیے بنائے گئی رہائش گاہیں بھی بہت مشہور ہیں اس ملک کے جنڈے میں دو رنگ ہیں ایک سبز اور دوسرا پیلا اس کے علاوہ اس جنڈے میں ایک درخت اور چانس تارے بنائے گئے ہیں جو کہ اس ملکی علامت کے طور پر بھی استعمال کیے جاتے ہیں اس ملک کے کوٹ آف فارم میں بہت ہی خوبصورت ڈیزائن بنایا گیا ہے جس میں ایک پرندہ ایک مچھلی بنائی گئی ہے جو کہ اس علاقے میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے اس کے علاوہ اس میں دونوں اطراف میں دو درخت بھی بنائے گئے ہیں اور درمیان میں ایک خات کا نشان بنائے گیا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت پھول کو ظاہر کر رہا ہے یہ شاید دنیا کا بہت کوٹ آف فارم ہوگا جو اتنی زیادہ ایشیا کا مرکز ہے اس ملک کے سب سے بڑے گاؤں کا عزاز بٹام کو حاصل ہے جو کہ ہوم لینڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس ملک کے سب سے بڑے علاقے کی انچائی سولہ فٹ ہیں یہاں کی کرنسی کو اسٹریلین ڈالر کہا جاتا ہے جو کہ پاکستانی سو رپے چھتر پیسے اور انڈین 40 رپے چھتر پیسے اور بنگلہ دیشی 51.44 ٹکوں کے برابر ہے یہاں کا ٹائم زون یو ٹی سی پلس چھ ہے یہ ملک پاکستان سے ایک گھنٹہ تیس منٹ بھارت سے دھو گھنٹے اور بنگلہ دیش سے دھو گھنٹے تیس منٹ آگے ہے یہاں کا کالینگ کورڈ پلس سکسٹی وان ایٹ نائنٹی وان ہے یعنی کہ اگر ہم اس ملک میں کسی سے بات کرنی ہو تو ہمیں اس کے نمبر کے ساتھ پلس ایک سٹھ اور آٹھ سو اکانوے لگانا پڑے گا یہاں کا ڈومین نیم اور انٹرنیٹ ٹی الڈی ڈور سی سی ہے یعنی کہ کوکوز سلینڈ یہاں کا پوسٹل کورڈ ڈبلیو اے سکس سیون نائن نائن ہے اس ملک میں نو شرے پانچ میل لمبا ہائیوے بھی موجود ہے جو کوئی نقلوں حمل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہاں پر کمیونکیشن کا نظام اسٹیلیا ہی ہے اس ملک میں ڈیجٹر ٹی الی ویجن سسٹم اور بروڈ کارس سسٹم بھی موجود ہے اس ملک میں موجود سب سے مشہور کھیل کا نام فٹبال ہے جو کہ یہاں کی عوام بہت زیادہ پسند کرتی ہے دوستو قانون ہر معاشرے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور ہر معاشرے میں انصاف کا ذریعہ بھی ہوتا ہے اس ملک میں پہلی بارکوٹ انیسو بانوے میں بنائے گیا بنایا گیا تھا یہ مکمل طور پر ازاد ہے یہاں ہیلتھ کیر کی بات کریں تو یہاں پر مکمل طور پر سیریس اور بیسک ہیلتھ سسٹم موجود ہے دوزار پانچ میں ایک اندازے کے مطابق اس ملک کی ٹوٹل جی ڈی پی پانچ ہاریہ بیالیس بلین ڈالر تھی جو کہ اس ملک کی عبادی کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے اس ملک میں مغربی جزیرے پر موجود اسلامی محجد اس ملک میں موجود اسلام کی بڑی عبادت گاہوں میں سے ایک ہے اور اسے ویسٹن ویرسہ میں بھی شامل کیا گیا ہے اس ملک میں داخل ہونے کے لیے آپ کو ویزا کی ضرورت ہوگی اور اس وقت تمام تر عام دورفت بند ہے مزید معلومات کے لیے آپ اس ملک کی امبیسی کا رخ کر سکتے ہیں جو کہ پاکستان کے شہر اسلام آباد میں موجود ہے تو دوستو آج کے ہمارا سفر یہی پر اقتطام پذیر ہوا امید کرتا ہوں تمام دوست آج کی اس معلوماتی ویڈیو سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم ان معلومات میں کچھ غلطی کر رہے ہیں تو اپنی رائے کا اظہار کمیٹ بوکس میں لازمی کریں تاکہ ہم آپ کی رائے سے اگاہی حاصل کریں اور جانے سے پہلے تمام نئے آنے والے معزز دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ آ رہے بیل کے آئیکن کو دبا کر آل کے اپشن کو سلیکٹ کر لیں تاکہ تمام کی تمام معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن بروقت آپ تک پہنچتی رہے نیز ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا آج کے لیے مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اللہ نگے بان